لگنے کے بعد کسی نجیس کپڑا جسم یا برطن کو اس کے قطرے اگر جا کے لگتے ہیں تو وہ چیز نجیس ہو جائے گی وہ دھار کی صورت میں جو پانی ہے وہ بھی پاک رہے گا لوٹے کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پاک رہے گا اور اسی طرح جو آپ نے مثال دی کہ ہم وہ نیچے سے پائپ کے ذریعے پریشر جس میں پریشر ہے وہ نجیس چھت کو یا نجیس دیوار کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کہ یہاں نجاست اوپر ہے اور پانک پانی جو پریشر سے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے وہ نیچے ہے لیکن اس کا جو پریشر ہے یا دباؤ ہے وہ نجاست کو اپنی طرف نہیں آنے دیتا لہذا یہاں دوسری صورت میں بھی جہاں نیچے سے اوپر کی طرف پریشر کے ساتھ پانی جا رہا ہے تو یہ جہاں سے بھی پانی جا رہا ہے وہ ٹینکی سے جا رہا ہے یا کر سے جا رہا ہے وہ بھی پاک رہے گا اور جو پانی دھار کی صورت میں جا رہا ہے وہ بھی پاک رہے گا صرف پانی کا وہ حصہ یا وہ مقدار جو نجیس چھت کو جا کے لگ رہا ہے نجیس دیوار کو جا کے لگ رہا ہے وہ نجیس ہوگا جی اگر پیچھے کور پانی کے ساتھ اور کی وضاحت انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے یا کسیر پانی کے ساتھ جیسے ڈیم سے پائپوں کے ذریعے آپ کے پاس پانی آ رہا ہے یہ پائپ کا پانی اس کے ساتھ اگر اس کا کنیکشن ہے تو یہ ہے کہ وہ جو چھت سے ٹکرا کے پانی کے جو قطرے گرتے ہیں وہ تک وہ پاک ہوں گے لیکن یہ پانی اگر کر سے کم ہے یا پیچھے کسی وہ ڈیم کے پانی سے وہ نہیں آ رہا ہے تھوڑا سا پانی ہے چھت کے اوپر ایک چھوٹی سی وہ ٹینکی ہے اس میں وہ ایک دو سو کلو پانی ہے وہاں سے یہ پانی آ رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو نجیس سے ملنے والا پانی لگ رہا ہے وہ بھی نجیس ہو جائے گا اس کے قطرے اگر کسی نجیس چیز کو پر گریں تو وہ نجیس ہو جائیں گے اچھا یہ ایک سوال اب ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک پاک چیز جب نجیس چیز سے ملتی ہے تر بھی ہے ساری شرائط پوری ہیں تو کتنا حصہ نجیس ہوگا مثلا سیب ہے وہ میرا ہاتھ نجیس تھا خون آلود ہاتھ ہے سیب اس سے جا کے جب لگا ہے تو کیا سارے کے سارا سیب نجیس ہو جائے گا یا وہ حصہ جس نے نجاست کے ساتھ ملا ہے یہ گزشتہ مسائل میں ایسے زمنی طور پر مناسبت سے ہم اس کا جواب ارض کر چکے ہیں یہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ یا سوال کیا ہے کہ پانی بعض وقت کسی جسم کے اوپر جا کے گرتا ہے تو کیا اس کا وہ حصہ صرف نجیس ہوگا جہاں یہ پانی گرہ ہے یا وہ پورے اس چیز تک پھیلے گی اس کا انحصار اور دار و مدار اس پر ہے کہ وہ جس چیز کو اوپر جا کے پانی گر رہا ہے وہ کوئی ٹھوس اور سخت چیز ہے یا اس کا تعلق مایعات سے ہے اور اب اس کے لئے ہمیں مایع اور ٹھوس چیز کی حقیقت کو بھی بیان کرنا ہوگا کہ ہم کس کو مایع کہہ سکتے ہیں اور کس کو ٹھوس کہہ سکتے ہیں اس کے لئے جو اصول بتایا گیا ہے اور واقعی نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں گر کسی برطن کے اندر چھوٹی یا بڑے برطن میں کوئی چیز ہے کھانے پینے والی چیز ہے اگر آپ آم چمچ سے یا وہ ڈنگے والے چمچ سے آپ اس چیز کو اس میں سے کچھ اٹھا لیتے ہیں اگر اٹھانے کے ساتھ ہی فوراں نیچے کوئی جگب جتنا کھانا آپ نے اٹھایا ہے اس کی جگہ پیچھے پور ہو جائے فوری طور پر جو ہے نا وہ پور ہو جائے فوری طور پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھوس نہیں ہے وہ چیز ٹھوس نہیں ہے وہ غلیظ نہیں ہے یہ وہ رقیق ہے عربی زبان میں وہ رقیق ہے جیسے فرض کیجئے چائی چائی ہے تو آپ ایک چمچ سے اگر چائی اٹھا لیتے ہیں تو پیچھے جگہ کوئی بنتی نہیں ہے یعنی اتنی جگہ چاروں طرف سے چائی آکے وہ جگہ کو سطح ہماری رہتی ہے یہ جو ہے فورس چیز نہیں ہے یہ جامد نہیں ہے یہ غلیظ نہیں ہے رقیق ہے ایسی صورت میں نیاست کا قطرہ بھی اگر گرے گا تو پوری کی پوری چائی پورا کا پورا پانی پورا کا پورا شربت لیکن اگر کسی برطن میں دہی ہے مثال کے طور اب دہی آپ جائیں جو دہی فروغ کرتے ہیں وہ جو کونڈا جی سے کہتے ہیں کونڈا میں رکھ کے وہ دہی فروغ کرتے ہیں اور وہ مخصوص وہ ایک دستہ سا ہوتا ہے وہ اس سے اٹھا لیتے ہیں تو وہ جتنا اٹھائیں گے اس کی جگہ پیچی خالی رہ جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ رقیق نہیں ہے یہ پتلہ نہیں ہے یہ سخت ہیں اب جہاں ظاہر ہے پھر چونکہ یہ سخت ہے اس کو اگر کوئی نجیس سے اس کو اوپر گرے تو وہ جہاں تک یہ نجاست جہاں گری ہے وہاں تک محدود رہے گی باقی حسون تک وہ نہیں پھیلے گی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا شمار جو ہے وہ ٹھوس چیزوں میں شمار ہوتا ہے ٹھوس چیزوں میں شمار ہوتا ہے یا ما یہ چیزوں میں شمار ہوتا ہے اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آخر تک وہ جگہ جو ہے وہ بھرتی نہیں ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ہلوے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آخر تک جو ہے وہ ایک گڑا سا رہے گا گڑا سا بن جاتا ہے ہلوے میں یا مثلاً وہ دہی میں جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ وہ بھر جاتی ہے ٹائم لیکن لیکن وقت کے ساتھ مثلاً نے شیرہ بنیادہ شیرہ کرنی جا اگر مثال دے دوں ہلیم مثلاً ہلیم ہلیم کو اگر آپ اٹھا لیتے ہیں تو وہ جگہ بھار جاتی ہے لیکن وقت لگتا ہے یہاں بھی اس کو بھی آپ پتلا نہیں کہہ سکتی یہ ٹھوس چیز ہے ٹھوس میں شمار کریں گے اس کو ٹھوس میں شمار کریں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہلیم کے ایک طرف خون کا قطرہ یا کسی اور نجیس کا قطرہ گرتا ہے تو جہاں گرا ہے وہی تک یہ نیاست محدود رہے گی باقی اس کا حصہ نجیس نہیں ہوگا اچھا قبلہ دو چیزیں ہیں ان میں سے ایک پاک ہے ایک نجیس ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے معین نہیں ہے کہ کون سی نجیس ہے کون سی پاک ہے اب ان دو چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو میرا تر ہاتھ لگ جائے تو کیا یہ نجیس ہوگا ہے یا نہیں وہ یعنی اس موقع پر بھی وہ جو ہم نے بھی قانون آپ کو بتایا تھا آپ اس کو لاؤو کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان مشکوک چیزوں کو لگنے کے بعد آپ کی پاک چیز نجیس ہونے کا شک ہو رہا ہے آپ کو یقین حاصل نہیں ہوتا ان دونوں میں سے جس کو بھی لگے لگنے کے بعد آپ اپنے اس سابق پاک چیز کو اب بھی پاک تصور کر سکتے ہیں اس کو پاک سمجھ سکتے ہیں وہی بہت بڑی سوالت ہے لحکل سی اب ایسا ہی سوال ملتا جلتا ایک اور ذہن میں آرہا ہے اور مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ تر تھا یا نہیں تھوڑی بہت نمی تھی میں شک کر رہا ہوں خدا جانے یہ نجیس اب ہوا ہے یا نہیں ہوا یعنی نمی اتنی نمی تھی جس سے نجاست سرائت ہو رہی ہے اس شک کے بارے میں کیا حکم ہوگا یہاں بھی کہہ سکتے ہیں الجواب الجواب جو جواب سابق سوال کا تھا اس سوال کا بھی یہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ کے پاک ہونے کا یقین ہے ابھی وہ یقیناً نجیس نہیں ہوا لہذا اس کو پاک ہم سور کریں گے حتی تعلیم انہو نجیس ہے وہ اس کے اوپر بھی لابو ہیں صحیح کیبلہ اگر ایک مکھی یا ایسا ہی کوئی اور ہشرا ایک تر نجیس چیز سے اٹھتا ہے اور اٹھ کے کسی پاک تر چیز پر بیٹھے مکھی تو کیا نجاست منتقل ہو جائے گی یا نہیں یہ سوال اور اس کا جواب بعض علاقوں میں واقعی فائدہ مند ہے شہری علاقوں میں جہاں صفائی ہے اور واش رمو میں جائیں تو وہاں بظاہر نہ کوئی غلادت نظر آتی ہے کوئی پاکھانہ نہیں ہوتا نہ کوئی مکھی ہوتی ہے یعنی ایسے لوگوں کے لئے تو شاید یہ سوال بھی بیجا ہو اور اس کے جواب بھی بیجا ہو لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں جہاں آپ جا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کے اطراف میں نجاست ہے اور پھر آپ کے سامنے مکھیاں جا کے نجاست پر بیٹھتی بھی ہیں پھر ان پر کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا ہے وہ اٹھ کے آپ کے کپڑوں پر آپ کے خانس پر چہرے کے بھی آ کے بیٹھ جائیں تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر مکھی جو ہے کوئی چیز آپ سے چھین کے لے جائے تو آپ اس سے آپ بے بس ہیں آپ بے بس ہیں اور آپ اس سے چھین نہیں سکتے تو بیٹھ کے اپنے کاروائی کر اگر چلی جائے تو ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن وہی سہولت یہ ہے کہ اب وہ جس نجاست کے اوپر پہلے بیٹھی تھی اور اب وہاں سے اڑ کے آپ کی جسم یا کپرون پاکے بیٹھ گئی ہے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بیٹھنے کے بعد اڑ کے اب چلی گئی ہے اب اس جگہ اگر آپ کو کوئی نجاست نظر آ رہی ہے خون کی صورت میں یا پاکانہ کی صورت میں تو آپ کہیں کہ یہ نجاست ہے اور اگر نجاست نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ایسی ہی آپ وسواس ہوں اور شک کرنے لگیں کہ بیٹھی تھی تو لا محالہ اس کے پاؤں کو نجاست لگی ہوگی وہ میرے کپڑوں کو یا جسم کو بھی لگ گئی ہوگی لیکن مجھے نظر نہیں آتی نہیں یہ وسواس ہے اور یہ کسی رشک کے زمرے میں وہ آتا ہے لہذا اس کو پاک سمجھنا چاہیے اب آتا میں نے پاکانہ اور خون کا ذکر کیا ہے یہ بھی ہمارے گزشتہ مسائل کے روشنی میں ناظرین کو یاد ہوگا کہ خون جو ہے وہ بہت کم مقدار میں اگر ہو وہ خود آپ کی جسم سے نکلتا ہے کسی اور کے جسم سے نکلا ہوا خون آپ کے کپڑوں پر آپ کی جسم پر لگتا ہے وہ مخصوص مقدار ہے اس سے اگر کم ہو تو ہم اس کو پاک سمجھیں گے مثلا یہ مکھی جو ہے اگر کسی خون کو پر بیٹھ کے آتی ہے تو اس کے پاؤں کو کتنا خون لگا ہوگا قطروں میں بھی نہیں ذروں میں ذرات کے حساب سے اس کے پاؤں کو لگا ہوگا وہ اگر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کوئی نجاست نہیں ہے پشاب کو پر وہ نہیں بیٹھی پاکانہ کو پر نہیں بیٹھی وہ خون کو پر آ کے بیٹھی تھی اور وہاں سے اڑ کے آپ کی جسم یا کپڑوں کا آگ بیٹھ گئی ہے تو اس کے پاؤں کو جتنا خون لگے گا وہ اتنی مقدار یقیناً وہ باک ہے اس سے آپ کا کپڑا یا جسم نجیس سے نہیں ہوتا ہاں اگر اس کو اوپر پھر پانی کا کوئی قطرہ گرتا ہے اس کی وجہ سے وہ پھیل جائے تو پھر اس کے پھیلنے کی وجہ سے اس کی مقدار بڑھ جائے گی پھر کپڑا یا جسم آپ کا نجیس ہو جائے گا ورنہ خون بہت کم مقدار میں تو اس کو ہم پاک سمجھیں گے تو جو بنیادی سوال کا جو بنیادی جواب ہے وہ یہ ہے کہ اگر مکھی نجیس سے اڑھ کے آپ کے ہاتھ پر یا کپڑ بھی بیٹھتی ہے اور اس کے اڑھ کے چلے جانے کے بعد این نجیس آپ کو نظر آ جائے تو آپ اس جگہ کو نجیس سمجھیں اور اگر نجیس نظر نہیں آتی تو وہ قائدہی طہارت جو ہے وہ ایک زندہ ہے اور اپنے تمام طاقت کے ساتھ آپ اس کو جاری کر سکتے ہیں قبلہ آخری سوال کے طور پر میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ نجاست کے سلسلہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے یعنی میرا ہاتھ جو ایک نجیس چیز سے ملنے کے بعد تمام شرائط کے ساتھ اب متنجیس ہو گیا ہے آگے کتنی چیزوں کو یہ متنجیس کر سکتا ہے ہاں یہ بھی بڑا اچھا اور دلچسپ سوال ہے کہ یہ ہم نے متنجیس سے اس چیز کو کہا ہے جو پاک تھی لیکن بعد میں نجاست کی وجہ سے لوگ اس کو نجیس کہہ دیتے ہیں ہاں متنجیس کہا جگہ تو یہ متنجیس جو ہے وہ اس کے چند واسطوں تک جو ہے وہ آگے پاک چیز کو نجیس کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے مثال کے طور پر دو تین جو تیسرا متنجیس ہے وہ آگے کسی اور کو پاک کو متنجیس نہیں کر سکتا چوتھے پاک چیز کو وہ متنجیس نہیں کر سکتا مثال کے طور پر اگر میرا دائیں ہاتھ متنجیس ہو گیا ہے اور وہ تر ہاتھ بائیں ہاتھ کو لگ جائے تو یہ نجیس ہو جائے گا اور اگر یہی بائیں ہاتھ آگے کسی کپڑے کو لگ جائے تو وہ کپڑا بھی نجیس ہو جائے گا لیکن وہ کپڑا آگے کسی اور کپڑے کو یا کسی اور پاک جسم کو لگ جائے تو وہ جو ہے وہ وہ چوتھی متنجیس تیسر متنجیس جانے کے بعد وہ اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کی وہ آگے وہ پھیل سکے تو جا خود نجیس اور متنجیس میں یہ فرق ضرور ہے کہ جو تیسرا متنجیس ہے وہ کسی چوتھے کو وہ متنجیس نہیں کر سکتا